دفچی کا تربیت اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیط والم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحقیم محترم خاتین اور بھائی دوستو اور بزرگو اللہ تعالی نے دین جو ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے یہ دین اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو کامیابی کے لیے عطا فرمایا ہے دین اسلام پر جو بھی چلے گا مرد ہو یا عورت اللہ تعالی انہیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے کیونکہ اللہ تعالی نے خود اپنے بندوں کو اپنی بندیوں کو دعوت دی ہے اور خصوصاً ایمان والوں کو ہی دعوت دی ہے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں اس میں اللہ تعالی دونوں سے مخاطب ہیں مردوں سے بھی مخاطب ہیں اور عورتوں سے بھی مخاطب ہیں اللہ تعالی یوں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یعنی صبح اٹھنے سے لے کر کے سونے تک اور جب شریعت فرض ہو جاتی ہے بالک ہونے کے بعد میں جب سے لے کر کے موت تک پورا کا پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے اس کا مطالبہ اللہ تعالی خود کر رہے ہیں اللہ تعالی خود کہہ رہے ہیں کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالی نے جو دین اسلام ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے یہ سلامتی والا دین ہے کہ جو بھی اس دین میں آیا اللہ تعالی نے انہیں سلامتی دی دنیا کی بھی سلامتی اور آخرت کی بھی سلامتی اسلام تو ہے ہی سلامتی کا نام کہ اسلام کے آنے سے پہلے صحابہ کی زندگی کیسی تھی صحابیات کی زندگی کیسی تھی عورتوں کی زندگیاں کیسی تھی مردوں کی زندگیاں کیسی تھی آپ نے پڑا ہوگا سنا ہوگا جمانہ جاہیلیت کہا جاتا ہے اسے یعنی ایسے جاہل لوگ تھے کہ ان کے اوپر کوئی حکومت نہیں کرتا تھا زرہ 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 سی بات پر لڑائیاں ہو جایا کرتی تھی اور زرہ زرہ سی بات پر کنبے کے کنبے برسوں تک لڑا کرتے تھے ایسی قوم تھی ایمان کے لانے سے پہلے لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا تو قبول کرنے کے بعد میں پھر کیا ہوا اللہ تعالی نے مردوں کی محنت پر عورتوں کی محنت پر اور مردوں کی قربانیوں پر عورتوں کی قربانیوں پر اللہ تعالی نے انہیں دنیا ہی میں رضا کا پروانہ دے دیا قیامت تک کے لئے اللہ تعالی ان سے راضی بلکہ ہمیشہ کے لئے اللہ تعالی ان سے راضی رضی اللہ عنہ ورضو عنہ ہر صحابی کے نام کے بعد میں رضی اللہ عنہ لگایا جاتا ہے اور ہر صحابیہ کے نام کے بعد میں رضی اللہ عنہ لگایا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا حضرت فاطمہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے ام سلمہ کا نام آئے امی جان کا تو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ وہ محنت کر کے گئی ہیں کہ قیامت تک آنے والے انسان یہ سمجھ لیں مرد بھی سمجھ لیں اور عورتیں بھی سمجھ لیں کہ جو اس راستے سے چل کر آئے گا اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رضا نصیب کرے گا تو محترم خاتین مردوں کو مستورات کو جو جمع کرنے کا مقصد ہوتا ہے وہ اسی بات کا مقصد کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتنی بڑی دولت سے نوازا ہے دین میں بنیادی جو محنت ہے حدیث شریف کے اندر آیا ہے بنیال اسلام علا خمس ان کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پانچ ستونوں پر ہے ان میں سب سے پہلے توحید ہے سب سے پہلے توحید ہے قلمے کا اقرار ہے لا الہ الا اللہ ہے اسے ایمان